پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دو ٹیسٹ میچز کی سیریز میں پاکستان کو ایک صفر کی برطری حاصل ہے کولمبو ٹیسٹ کے دوسرے دن آج پاکستان ٹیم اپنی پہلی نامکمل اننگ 145 رن سے شروع کر چکی 166 رن بنا کر جو ہے وہ آؤٹ ہوئی سری لنکا کومی بولرز عبرار احمد نے چار اور نسیم شاہ نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ شاہین نے ایک کو آؤٹ کیا بارش کی وجہ سے جو ہے وہ میچ کو ابھی روک دیا گیا ہے دو کھلاڑی آؤٹ ہیں بابر ابھی تک کریس پر موجود ہیں مزید بات کریں گے سوہیب علوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے اسلام علیکم سوہیب صاحب والیکم سلام سر مزاج بخیر اللہ کا شکر سر بابر ابھی تک کریس پر ٹکے ہوئے ہیں بڑی اچھی بات ہے ہاں کیونکہ امید یہ ہی ہے کہ اس دن بابر سوک کرے کیونکہ پہلے ٹیس پر بھی زیادہ رنز نہیں کرسکے اور یہ ایک موقع ملا ہے ابھی بڑی کلوز ال بی ڈی بلو اپیل آگے آگے اور شکر ہے کہ بلے سے ایج لگتا ہوا گیا تھا ورنہ آج پھر لو سکور پر آؤٹ ہونے کا چانستہ ہوں اچھا یہ بتائیے گا سویب صاحب کہ سری لنکا 166 پر آؤٹ ہو گیا یہ ہمارے باولرز کا بھی کمال ہے اور یقین اپرار نے بہت ہی زبردست باولنگ کی ہے نہیں کھیل پائے وہ اتنا اچھا ہم جو ہے وہ کھیل رہے ہیں ابھی ہماری سپیڈ بھی جو ہے وہ تھوڑی سی سلو ہوتی جا رہی ہے کیا وکیٹ اس کے اندر جو ہے وہ انوال ہے نہیں میرے خواب میں ہم نے باولنگ بہت آلا کی نسیم شاہ نے جس طریقے سے وکٹے لیے ہیں اٹنیس تین میں سے دو وکٹے تو لا دواب تھی اور اس کے بعد ابراہ نے زیادہ تیل انڈرز کو سمجھ میں ہی نہیں آرہا ہے کہ اس کی بال کس طرف جائے گی جس طریقے سے آؤٹ ہوئے ہیں رہا دنگ سارا کریلڈیٹ پاکسانی بولرز کو جانا چاہیے کپتانی بہت اچھی تھی بابر آزم کی سہی بانوں میں اٹیک کی فیل پریسنگ اچھی تھی پریشر برقرار رکھا اور اکا دکا جو غلطی ہوتی ہے بلے بازوں سے اپنا ہی کیلے شوٹ کھیلتے ہوئے لیکن میرے خواہد میں بہت آلا بولنگ تھی اور بہت اچھی فیل پلیسنگ بہت اچھی کپتانی تھی جس کی وجہ سے سری لنکا جو ہے ایک سو چھا سوٹ پر ڈھیر ہو گیا ہم آج کا دن جو ہے وہ ہم نے بڑا تیز جو ہے وہ کھیلنا شروع کیا تھا پھر بارش ہو گئی ہے اچھا مجھے بتائیے گا کہ اگر اسی تیزی سے ہم کھیلتے رہے سویب صاحب تو کیا ہو اگر آج کا دن ہم نکال لیتے ہیں بارش کے بعد بھی کل کا دن بھی نکال لیتے ہیں تو ڈیکلیئر کرنے تک بات پہنچنے چاہے گی کیا کہیں گے ابھی تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا سری لنکا کے بولرز کے ہاتھ میں بھی گیند ہے پاکسان آپ نے پہلے ٹیسٹ میں دیکھا تھا اس سے پہلے جو پچھلے سال یہاں پہ دو ٹیسٹ ہوئے تھے پاکسان جب کلیابس ہوتا ہے تو تین چار رکھتے ہیں ایک گم سے گھنٹی ہیں تو ابھی کوئی بروسہ نہیں ہے ابھی یہ دیکھیں یہ اپنا چھوٹا ٹارگٹ چیز کرے تھے سیکنڈ انیس میں گول میں اور وہاں پہ آپ کی چھیکتے آؤٹ ہو گئی ہی تھی ایک گم سے تو اس لیے ابھی زیادہ جسے کہتے ہیں ہم نے گرگیاں نہیں گرنا چاہیے لیکن سویف صاحب تبدیلی تو آئی ہے گیم میں تبدیلی آئی ہے ہمارا جو کھیلنے کا سٹائل ہے ٹیسٹ میں تبدیل ہوا ہے ہم بہت تیزی سے ٹیسٹ کھیلنے لگے ہیں اور انگلینڈ کو فالو کرتے ہوئے کر رہے ہیں کیونکہ انگلینڈ کا یہ ترجہ ملتا سارا ٹریڈٹ انگلینڈ کی ٹیم کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جو ایک سٹینڈر سیٹ کیا اور جتنے کامیاب رہے وہ جتنا انٹیٹیننگ انہوں نے ٹیسٹ میچ بنایا اور پھر ریزلٹ کی طرف بڑے وہ ای تنگ اپ ہلپ ون بائی ون ساری ٹیم میں دیکھنی ہے آسٹریلیا بھی کہتا ہے ہم اپنا گیم کھیلیں گے لیکن کئی کئی جنہوں نے اٹیک کر کے کھیلتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں اس ٹیو وار جو آسٹریلیا کا کپتان تھا نائنٹی نائنٹی نائن میں ٹرینڈ اس نے سیڈ کیا تھا وہ کہتا تھا ہم بہت زیادہ ڈواز کھیلتے ہیں ہم تین رن پر آور سے کھیلتے ہیں اس نے جب کپتان بناتا اس نے کہا تھا اگرسیو ٹریکٹ چار رن پر آور پر چلا گیا تھا انگلینڈ اس کو سارے پانچ پر لے گیا تو ٹرینڈ سیٹ ہوا تھا لیکن اس دبا انگلینڈ کی کامیابی دیکھ کے سارے ٹیموں کے کوچز نے یہ ہی کہا ہے جاؤ کھیلو بڑھ کے کھیلو اس پرس پر دیکھا جائے گا انگلینڈ کی ٹیم نے ثابت کر دیا کہ کھیل انہوں نے دنیا سے متعرف کر آیا تھا تو وہی ٹرینڈ جو ہے وہ سیٹ کریں گے اس کے جنتلمنز گیم اور ویسے ہی وہ کھیل رہے ہیں سویف صاحب مجھے بتائیے گا کہ وکٹ کو دیکھتے ہوئے کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ ابھی چار دن باقی ہیں ایک سوال تو میرا یہ ہوگا ہم ڈراؤ کی طرف جا رہا ہیں اور دوسرا میرا یہ ہوگا کہ ہمیں کتنے رنس کے اوپر ڈکلیئر کر دینی چاہیے انہیں اگر آؤٹ نہیں ہوتے تو دیکھئے پیچ تو بہت اچھی کھیل رہی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے دو آؤٹ ہیں اور لیڈ بھی لے گئے ہیں اور جس طرح سے کھیل رہے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو پیچ میں کوئی پرابلم نہیں اب اگر یہ بارش اور بہت سام ڈھلا رہا تو پاکستان کو کم سے کم چارسو کی طرف دیکھنا چاہیے اس سے کم نہیں دیکھنا چاہیے اور ایک دفعہ یہ سارے تین سو پونے چار سو کر گئے تو میچ جیتنا ان کے لیے نائیٹی پرسنٹ آسان ہوگا اچھا سری لنکا میں ہی جو ہے ہم ایشیا کپ کے میچز بھی کھیلنے جا رہے ہیں تو اس وقت یہ جو ٹیس چل رہا ہے کتنا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا بہت فائدہ مند ہوگا اس وجہ سے آپ لوکل کنڈیشنز میں آپ کو ٹیس ریحسل ہو رہی ہے مجورٹی اس میں سے پلیئرز کھیل رہے ہیں آپ کے بابر آزم کو خاص طور پر فائدہ ہوگا کیونکہ جب کپتانی کر رہے ہیں ان دو ٹیس میچز میں ان کو کنڈیشنز کا بہت اندازہ ہوگی ہے ان کو پچس کا بہت اندازہ ہوگی ہے مختلف کرکٹ ہے لیکن یاد رہے یہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ نہیں ہے ٹیس کیщёl but پارکٹسان نے تشکہ پیٹسس بorschط میں یہ سپریٹ ماند سیت آپ کے ایشہ تک میں آئے گا پارکٹسان نکو بہت فائدہ ہونے چاہے اچھا یہ ایک اور سوال زین میں آیا ہے سویب صاحب امرجنگ کب بھی جو ہے وہ ہم نے سری لنکا میں کھیلا ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے یا ہونے جا رہا ہے یا ہونا چاہیے تینوں اپنے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ وہاں سے کوئی کھلاڑی ایشیا کب میں شامل ہو کیونکہ پاکستان اے تین دیکھئے سائم ایوب ہارس یہ تو دو کھلاڑی ایسے ہیں جو ایسی پاکستان کی طرف سے کھیل چکے اور محمد وسیم کھیل چکے تو ان تین کی جو جگہ اگر یہ ایسیا امرجنگ کب نہیں بھی ہوتا اور وہ سری لنکا میں بھی نہیں بھی ہوتا پھر بھی ان کی جو جگہ تھی اس کے چانسے تھے بننے کے لیکن جس طریقے سے ان کو تجربہ ہو گیا ان پیچرز پر کھیلنے کا اور جس طریقے سے انہوں نے رنز بنائے وکٹر ہی ہیں اور تو محمد وسیم اتنا سکسسول نہیں رہا ہے بھی بھی ہونیس بھی لیکن سائم ایوب ہو گیا ہارس ہو گیا تاہر تاہر سے مجھے یاد آیا سویب صاحب کہ انڈین میڈیا پر ایک پوسٹ لگی ہوئی ہے جس میں لکھا ہے کہ جی دیکھیں امرجنگ کپ کے اندر آپ بڑے لڑکے لے آئے اور نیچے تاہر کی تصویر لگی ہوئی تھی خیر وہی کرنا چاہیں جو انہوں نے افتقار کے ساتھ کیا تھا پر کامیاب نہیں ہو پائیں گے بورڈ میں تبدیلی شروع ہو گئی ہے مزبہ الحق کو عوضہ ملنے جا رہا ہے کوئی اس سے فرق پڑے گا ٹیم پر دیکھیں ابھی تو یہ کرکٹ کمیٹی کی ہیڈ کی بات نکلی ہے کہ مزبہ کو شاید کرکٹ کمیٹی کا ہیڈ بنایا جائے ابھی یہ نی بات آئی ہے کہ کوٹ چینج ہوگا سیلیکشن کمیٹی چینج ہوگا ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے اب مزبہ آکے ہیڈ آف کرکٹ کمیٹی میں فیصلہ کیا کرتے ہیں انہوں نے دیکھیں دو مہین فیلی کیا ورڈ کپ دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ کا ایونٹ ہے اس سے پہلے اتنی میجر تبدیلی دیکھیں جو بات ساری آئے گی زکا اشرب کو بھی کوئی ایسا اکمی چاہیے جو ان کی گولیاں فائر کرے تو اس وجہ سے وہ مزبہ کو بھی لے کے آئے کیونکہ دیکھیں زکا نے بہت اچھی ایک بات کہی تھی جب شروع میں بھی مزبہ نے بھی یہ بات کہی تھی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ کوٹ جو ہے وہ ریموٹ بیٹھ کے اور کوچنگ کرے اور یہاں پہ ایک ہیڈ کوچ رکھ کے آپ نے ڈائریکٹر کرکٹ اس کو دے دیا جو بھی ڈیگنیشن دیا وہ تو ملک میں نہیں بیٹھتا ہے وہ گتابی سیڈیم میں نہیں آتا وہ ٹیموں سے فیس ٹو فیس بات نہیں کرتا ہے لیپ ٹاپ کے ضرور بات کر رہا ہے توی زکا اشرف اور مزبہ کا توڑوں کے یہ بہت ویلیڈ پوائنٹ ہے کہ ہمیں ایسا ڈائریکٹر کرکٹ ایسا کوچنگ سٹاف نہیں چاہیے تو پرابلی جو مزبہ آئیں گے وہ اسی وجہ سے آئیں گے کہ یار ورلڈ کپ کے لیے یا تو آپ بریڈ برن کو لے کے چلیں اور اس کے بعد آپ کی جو پاکسانی میلیجمنٹ ہو وہ ڈائریکٹر کرکٹ کی پوزیشن سمالے رادہ دیں مکی آتا اچھا یہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر مزبہ الہک آتے ہیں تو ان کے تو کیا جو ٹیم کی اگریشن ہے اس پہ کوئی ایفیکٹ آئے گا میں سے ٹک ٹک کا ٹائٹل میں نے ہی دیا تھا دو ہزار کیا کانگریشن سر کیا خوب ٹائٹل دیا تھا میں بیٹھا باتا ہوں میں نے کہا جس طرح سے انہوں نے سمی فالک کی اننگ کھیلی ہے ٹک ٹک والی ہے اس میں رکشے والے کا بھی کنسپ تھا اور روپنے کا بھی کنسپ تھا لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو مینجمنٹ سائٹ پرے سر پھر تو آپ کو میں ذمہ دار ٹھرانے جا رہا ہوں اس چیز کا آپ نے انہیں ٹک ٹک کا ٹائٹل دے دیا انہوں نے کہا میں اپنے ٹائٹل کے حساب سے ہی کھیلوں گا لیکن دیکھیں میزبہ کی میری بے حد عزت ہے بہت لاجواب دماغ ہے بہت ہی ڈیسنٹ آدمی ہے ہر چیز اپنی جگہ ہے وہ ایک اننگ سٹی جس کو میں نے ٹک ٹک کہہ دیا تھا لیکن بہت ہالے کہنے کا مقصر یہ ہے کہ میزبہ جب مینجمنٹ میں آئے گا تو جو میزبہ کی یہ thought process کی speed ہے وہ actually work کرتی وہاں مینجمنٹ میں آپ کو جذبازی نہیں کرنا چاہیے پھر ایک تو یہ بڑی اچھی position ہے میزبہ کے لیے اور دوسری دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ on field interfere نہیں کرے گا اب یہ system بن چکا ہے انگلین نے trend set کر دیا ہے اب کوئی ٹیم بھی آگے جا کے پیچھے نہیں آئے گی exactly اچھا جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ red ball سے wide ball کی طرف وہ shift ہونا ہے ایک میجر تبدیلی ہے تو یہ کیا changes ہوتی ہے یہ کیا وجہ کیا ہے red ball سے جب ہم wide ball کی طرف آ رہے ہیں تو یہ کیا ballers کو red ball زیادہ suit کرتی ہے یا یہ کوئی term use کرتے ہیں ہم صرف نہیں دیکھیں یہ تو صرف term use کرتے ہیں کیونکہ پہلے ODI cricket 50 over ہوتا تھا اور test match ہوتا تھا تو آپ 50 over کہتے تھے یا ODI کہتے تھے اور test match کہتے تھے جب سے T20 آیا پھر T10 آیا انہوں نے کہا T20 الگ کھو یہ الگ کھو T10 الگ کھو تو انہوں نے wide ball کر دیا تو ایک چھوٹی wide ball کا مطلب ہے ODI 50 over 20 over 10 over یہ 50 over کی طرف آ رہے ہیں اور بہت زیادہ اچھی آپ نے update دیا دیکھتے ہیں مزوال اقصہ وقت سے پہلے تو وہ کتنا مفید ثابت ہوتے ہیں ٹیم کے لئے پاکستان کی IT انڈسٹری پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ کر سکتی اگلے تین سالوں کیونکہ IT اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں اون تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ سکتی آپ کو گین دے سکتی جو پاکستان کی نیل ہے اس یہاں پہ آفیس کھن لیں پالیسی کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیس سٹارٹ کریں جو آپ کے ملک آٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو بھائر ہی اکاونٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موڈیویٹ کر کے اس کو پر فوکس کریں اس پہ انسینٹیو کریں وہ ہنڈر آئے گا تو آپ کا فائیو ٹائمز ہو جائے گی ٹیکس ٹائل میں ہم اٹھاتے باہر کے برینڈ کے لئے ٹی شٹ بناتے اس کو دے دیتے اب آئی ٹی کے بارد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگو وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ اس سے ہو جانا خلی گورنمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھوڑ کوئی ریولوشن آجے سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا آپ آگے چیز صحیح کرنی آجائے آجائے